ہمید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے جو ساری بیسک سی ان کو کمپلیٹ کر لیا تھا تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایک کسٹم سپلیٹ سکرین کو کریٹ کریں گے جو کہ کچھ سیکنڈ کے بعد ہمیں دوسری سکرین پر نیوگیٹ کروا دے گے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سپلیٹ سکرین ہے تو یہ پانچ سیکنڈ کے بعد ہمیں دوسری سکرین پر نیوگیٹ کروا دیتی ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم اسی کو کریٹ کرنا سیکھیں گے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھیں تو میرے پاس ایک دیمو کا ویڈیٹ ہے جو کہ ایک سٹیٹ فول ویڈیٹ ہے تو اس سٹیٹ فول ویڈیٹ میں کس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنی جو اپلیکیشن کی سٹیٹ ہے اس کو میں نے چینج کروانا ہے میں نے ایک سکرین سے دوسری سکرین پر جانا ہے تو یہ میں کس طرح سے کر سکتا ہوں اس سٹیٹ فول ویڈیٹ کے اندر مجھے ایک فانچن ملے گا انٹ سٹیٹ کا میں اس کا یوز کروں گا تو اس کے لیے یہ سٹیٹ فول ویڈیٹ میں نے یوز کیا تو اس کے اندر آپ دیکھیں تو میں ایک سکیفول کو ریٹن کروا رہا ہوں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں سکیفول کا جو بیٹڈرون کلر اس کو چینج کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس کونسٹنٹ کو میں ابھی ریمو کر دوں گا اس کے بعد میں اس کی باڈی سیکشن کے اندر اپنا کولم جو ہے اس کو رکھ دوں گا تو اس کولم ویڈیٹ کے چیڑرن کے اندر میں ایمیج کا ویڈیٹ یوز کروں گا کیونکہ میں نے اپنی ایمیج کو ایسٹ میں سے یوز کرنا ہے تو میں ایمیج ڈاٹ ایسٹ کی یوز کروں گا تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سکھایا ہویا ہے کہ آپ اپنے ایسٹ کو اپنی اپلیکیشن کے اندر کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ میری پریویس ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ کو اس کی سمجھا جائے گی اس کے بعد میں اس کے اندر اپنی ایمیج کا پاتھ ایڈ کر دیتا ہوں تو جو کہ ہے ایسٹ فولڈر کے اندر لوگو ڈاٹ پی این جی یہ ایڈ کرنے کے بعد سیف کریں گے تو ہمارا جو لوگو ہے وہ ہماری سکرین پر شعور ہے اس کے بعد میں دوسرا ویڈیٹ ایڈ کرتا ہوں جو کہ ایک ٹیکسٹ ویڈیٹ ہے اس کے اندر میں بابا ڈیبز لکھتا ہوں گا اس کے بعد میں جو تھرڈ ویڈیٹ اس کو ایڈ کرتا ہوں جو کہ ایک سرکولر پروگریس انڈیکیٹر ہے اب یہ کس لیے یوز ہوتا ہے یہ کسی بھی چیز کی لوڈنگ کو شو کروانے کے لیے یوز ہوتا ہے کیونکہ میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ یوزر کو ایک سرکولر سا لوڈنگ شو ہوتی رہے تو میں نے سرکولر پروگریس انڈیکیٹر یوز کیا ہے اب میں اس کا جو کلر ہے اس کو وائٹ کر دوں گا تو وہ اس کو کرنے کے لیے ویلیو کلر کی پروپٹی کو یوز کریں گے اور اس کے اندر آلویس ٹوپ ڈینیمیچن کو سیلیکٹ کر کے اس کے اندر اپنا جو کلر ہے اس کو پاس کر دیں گے تو میں نے یہاں پہ وائٹ کیا ہے تو آپ دیکھیں اس کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہو چکا ہے اب میں اپنی ایمیج جو میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اس کا سائز جو ہے اس کو میں تھوڑا سا ریڈیوز کرتا ہوں تو وہ کرنے کے لیے میں اس کی ویڈ کو ٹو ہنڈرڈ کر دوں گا تو اس کا جو سائز ہے وہ ڈیکریز ہو چکا ہے اس کے بعد میں اپنا جو ٹیکس ویڈیٹ ہے اس کو تھوڑا سا سٹائل کر لیتا ہوں تو اس کے اندر سٹائل کو یوز کریں گے اور ٹیکس ٹائل کے بعد اس کے اندر ہم فونٹ سائز جو ہے اس کا ٹونٹی ٹو کر دیں گے اس کے بعد اس کا جو کلر ہے اس کو میں وائٹ کر دیتا ہوں تو وائٹ کرنے کے بعد یہ ویزیبل ہو چکا ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں اس کی جو فونٹ فیملی ہے اس کو ہمارے جو کسٹم فونٹ ہے اس کے برابر کر دیتا ہوں جو کہ یہ ہے ایوینر سیپ کریں گے تو اس کا جو فونٹ ہے وہ اپلائے ہو چکا ہے اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا بولڈ کر دیتا ہوں تو وہ کرنے کے لئے فونٹ پیٹ کو یوز کریں گے اور اس کو بولڈ کر دیں گے اس کے بعد میں کیا چاہتا ہوں کہ ان دونوں ویڈیٹس کے سینٹر میں تھوڑا سا گیپ آجے تو میں ایک سائز بوکس ویڈیٹ یوز کروں گا اور اس بوکس کے اندر میں اس کی ہائٹ کو ٹونٹی کر دوں گا تو اس سے یہ تھوڑی سی سپیسنگ ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد میں ان سب کو اپنی سکرین کے سینٹر میں لانا چاہتا ہوں تو وہ کرنے کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے آپ نے اس کو ایک سینٹر ویڈیٹ سے ریپ کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے کیونکہ یہ کولم تھا تو اس نے ساری ہائٹ کو یوز کر لیا تو اس کو فکس کرنا ہمیں آتا ہے ہم اپنے کولم میں جائیں گے اور اس کا جو مین ایکسس الائنمنٹ ہے اس کو سینٹر کر دیں گے تو آپ دیکھیں یہ اس کے سینٹر میں آ چکے تو ہم نے اپنی یو آئی کو کمپلیٹ کر لیا اب ہم اس کے اندر فنکشنیلیٹی کو ایڈ کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کچھ سیکنڈ کے بعد ہمیں دوسری سکرین فار ایکزمپل ہوم سکرین پہ ٹرانسفر کر دیں یا نیویگیٹ کر دیں تو وہ کرنے کے لئے مجھے پہلے ایک دوسری سکرین کو کرنا پڑے گا تو میں اپنے لب کے اندر جاتا ہوں اور اس کے اندر ایک نیو فائل کو کریٹ کروں اس کا نام میں سیکنڈ سکرین رکھ دیتا ہوں اور اس کے اندر میں ایک سٹیٹ لائس پیجٹ کو ایڈ کروں گا اس کا نام میں سیکنڈ سکرین رکھ دیتا ہوں اس کے بعد اس کے بیلڈ میتھڈ کے اندر میں ریٹن کروا دیتا ہوں ایک سکیفورڈ اور اس scaffold کی body کے اندر میں ایک text widget کو use کروں گا جس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں this is second screen تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنی second screen پہ آ چکے ہیں تو اس کو save کرنے کے بعد close کر دیں گے اب میں کیا کرتا ہوں میں اپنا جو stateful widget ہے اس کے اندر اس کی state کے اندر جاؤں گا اور یہاں پہ ایک function کو create کروں گا اس کا نام ہوگا go to next screen اس کے بعد اس کے اندر میں ایک timer function کو use کروں گا تو timer select کریں گے اس کے اندر دو چیزیں پاس کرنی ہیں تو duration کے اندر میں duration کر دوں گا کبھی کتنی دیر کے بعد ہمارے جو function ہے وہ رانو تو اس کے اندر میں پانچ سیکنڈ کا delay ایڈ کر دیتا ہوں اور اس کے callback پہ ہم اپنا function اس کو ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کے callback کے اندر میں navigation کا function use کروں گا تو میں یہاں پہ use کروں گا navigator dot اب اس کے اندر ہمیں push اور push replacement دو ملتے ہیں تو پہلے میں push آپ کو دکھاتا ہوں کس لیے کام آتا ہے اس کے route کے اندر ہم material page route select کریں گے کیونکہ ہم material application use کر رہے ہیں اس کے بعد اس material page route کے builder کے اندر میں اس کو remove کر کے یہاں پہ context add کروں گا اور اس کو pass کر دوں گا اپنا second widget یہاں second screen save کریں گے تو اب میں کیا کرتا ہوں میں اپنی state کے اندر ہی وہ function use کرتا ہوں جس کا نام ہے init state اب یہ function جو ہے یہ stateful widget کے ساتھ ملتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہماری application run ہوتی ہے تو ہمارا widget اس کا جو build method ہے وہ user کو show ہونے سے پہلے یہ init state والا function execute ہوتا ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو widget ہے کیونکہ یہ ہمارے home پہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ user کو show ہونے سے پہلے ہمارے جو function ہے وہ execute ہو جائے جس کے پانٹ سیکنڈ کے بعد ہم دوسری screen پہ navigate ہو جائے تو میں init state کے اندر اپنا go to next screen والا جو function ہے اس کو یہاں پہ pass کر دوں گا save کروں گا یہاں سے میں اس کو reload کرتا ہوں تو reload ہونے کے بعد یہ پانٹ سیکنڈ کے بعد ہمیں دوسری screen پہ navigate کروا دے گا یہ ہم یہاں پہ آ چکی ہیں تو ابھی اگر میں یہاں پہ back press کروں تو آپ دیکھیں ہم واپس سے اپنی special screen پہ آ چکے ہیں کیونکہ میں نے navigator.push use کیا تھا تو ابھی میں یہاں پہ navigator.push replacement کو آپ کو show کر کے دکھاتا ہوں save کروں گا اور اس کے بعد یہاں سے reload کروں گا تو reload کے بعد یہ ہمیں دوسری screen پہ لے جائے گا ابھی میں اگر اس کے back button پہ press کروں تو آپ دیکھیں اس نے ہماری application کو close کر دیا یہی فرق ہوتا ہے push اور push replacement کے اندر push کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہماری جب application ہم اس کو push کرواتے ہیں کسی دوسری screen یا widget پہ تو وہ پہلے والی جو screen ہوتی ہے اس کو stack کے اندر save تو جب ہم دوسری screen پہ back press کرتے ہیں تو ہم پہلے والی screen پہ آ جاتے ہیں لیکن push replacement کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے والی جو screen ہوتی ہے اس کو وہاں سے اپنے stack کے اندر سے delete کر دیتا تو جب ہم دوسری screen سے back press کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیونکہ اس کے پہلے کوئی screen ہی نہیں ہوتی تو وہ ہمیں cache ہو کروائے گا وہ اپنی application کو close کروا دیتا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ custom splash screen کو create کر رہے تھے مطلب ہم نہیں چاہتے کہ بھی user home screen پہ back press کر رہے اور وہ واپس اپنی splash screen پہ آ رہے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پہ push replacement کو use کیا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو like کر دیں اور چینل کو ضرور subscribe کر دیں کیونکہ اب ہم real world applications پہ گام کرنا شروع ہو چکے ہیں اور bell icon کو بھی press کر دیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا notification آپ کو مل جائے اگر کوئی issue یا question ہوتا ہے تو آپ میرے سے کمنٹ سیکشن میں پھول سکتے ہیں تو ملتے ہم نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ